عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر سادتین کوپیک دریلس ارتغرل میں دکھائی جانے والا سب سے مضبوط ویلن کا کردار تھا امیر سادتین کوپیک تاریخی اعتبار سے بھی سلجوکی سلطنت کا ایک اہم اور طاقتور وزیر تھا وہ انتہا درجے کا سازشی حریص چلاک اور غدار تھا جس نے سلجوکی سلطان علاودین کھیکوبات سے غداری کی تھی سادتین کوپیک کا یہ کردار دریلس ارتغرل کے سیزن ٹو میں دکھایا جاتا ہے اور سیزن فور تک اس کا یہ کردار دکھایا جاتا ہے دریلس ارتغرل میں یہ کردار ترک اداکار مورد پا اغلے نے ادا کیا اور کمال کر دیا ویلن کا یہ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ جب ارتغرل نے سیزن فور میں سادتین کوپیک کا سر اتارا ویڈیو میں آگ جانے سے پہلے آپ سکزارش ہے کہ آپ مارگش ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بروقت ملسکے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حسنہ فضائی ضرور تو پورے ترکی میں جشن بنایا گیا تھا لوگوں نے سرکوں پر آ کر دھول پیٹے اور پٹاخے چلائے یہ بات دو ہزار اٹھارا کی ہے دسمبر دو ہزار چودہ میں دریلس ارتغرل کی پہلی قسط ریلیز ہوئی تھی اور دو ہزار اٹھارا میں سیزن فور میں سادتین کوپیک کا سر کلم کر دیا گیا تھا لوگوں کو سادتین کوپیک کے کردار سے اتنی نفرت ہو گئی کہ لوگ سادتین کا کردار ادا کرنے والے اداکار مورد گری پاؤگلوں کو اصل زندگی میں سادتین کوپیک کے نام سے جانتے تھے لوگوں کو اس قدر اس کردار سے نفرت ہوئی کہ جب اداکار گری پاؤگلوں گلیوں یا بزاروں میں نکلتے تو لوگ غصے میں آ کر ان سے لڑنا شروع کر دیتے تھے سادتین کوپیک اتنا معنوس شخص تھا کہ اس کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا ایکٹنگ کیریر بھی دعو پر لگ گیا یہ اداکار اب ساری زندگی اس کردار کی چھاپ سے باہر نہیں آسکتے سادتین کوپیک کی قبر کونیا میں ہے اور اس کی قبر کا بھی برا حال ہے کونیا شہر کے نشیوں کا یہ قبر ٹھکانہ بن چکی ہے آج تک اتنا بڑا ویلن کا کردار کسی ڈرامے فلم یا سیریز میں نہیں دکھایا گیا کہ لوگ اس کردار سے اصل زندگی میں بھی نفرت کرنے لگ جائیں اور اس شخص کو اس اداکار کو اس کردار کے حوالے سے جاننے لگ جائیں سادتین کوپیک کا کردار بے شک انتہائی غصہ دلانے والا تھا لیکن ہمیں اس اداکار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس نے یہ کردار ادا کیا اس کا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمیں دعا دینی چاہیے کہ جتنی مضبوطی اور امدگی سے اس ویلن کے کردار کو انہوں نے نبایا اس پر وہ یقینا دعا کے مستحق ہے چینلوں کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولنا ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ